اور وہ لڑکا سیمویل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں خداوند کا کلام گران قدر تھا کوئی رویاں برمدہ نہ ہوتی تھی اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لڑتا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا اور سیمویل خداوند کی حیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا تو خداوند نے سیمویل کو بکارا اس نے کہا میں حاضر ہوں اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے بکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا میں نے نہیں بکارا پھر لیٹ جا سو وہ جا کر لیٹ گیا اور خداوند نے پھر بکارا سیمویل سیمویل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے بکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے نہیں بکارا پھر لیٹ جا اور سیمویل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیمویل کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا اس لئے ایلی نے سیمویل سے کہا جا لیٹ رہے اور اگر وہ تجھے پکارے تو تو کہنا اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے سو سیمویل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیمویل 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 نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے خداوند نے سیمویل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھننا جائیں گے اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لانت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا اس لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی سبیحہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ سے اور سیمویل صبح تک لیٹا رہا تب اس نے خداون کے گھر کے دروازے کھولے اور سیمویل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا تب ایلی نے سیمویل کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے سیمویل اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو خداون نے تجھ سے کہی ہے میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہے چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ تب سیمویل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا اس نے کہا وہ خداون ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے اور سیمویل بڑا ہوتا گیا اور خداون اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیر سبا تک جان لیا کہ سیمویل خداون کا نبی مقرر ہوا اور خداون سیلہ میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداون نے اپنے آپ کو سیلہ میں سیمویل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا آمین